سوامی جی آپ نے کہیں پوری اتحاس میں پوری ہسری میں مذہبی یا غیر مذہبی ہسری میں جنگ بدر جیسی کوئی جنگ دیکھی پڑھی نہیں ہم نے تو ایسی نہیں پڑھی 313 کا مقابلہ ہزاروں سے ہو جنگ بدر کوئی ادھاران ایسا نہیں ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو مہان لوگ ہوتے ہیں مہا پروش ہوتے ہیں وہ برائی کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن سمیہ اور پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سمیہ کے لیے برائی سے دور ہٹ جاتے ہیں اللہ کا حکم سورہ 7 آیت نمبر 109 میں آیا جاہلوں سے کنارہ کر لو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سمیہ کے لیے جاہلوں سے کنارہ کیا مکہ سے مدینہ گئے اور جب انیائے اور آتنگوات کو سمات کرنے کے لیے باتچیت کا راستہ سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد بھی باتچیت کا راستہ اکتیار کیا سلے اہدائیبیا کیا لیکن سلے اہدائیبیا کرنے کے بعد بھی اس کو توڑا گیا مطلب سارے ہم نے بتایا کہ اسد نیائے اور آتنگوات کو سمات کرنے کے لیے باتچیت کا راستہ اکتیار کیا جاہو راستہ بھی سمات ہو جائے باتچیت کے سارے راستے بند ہو جائیں تو ایک ہی راستہ بچے جنگ تو جنگ وہ یدھ یدھ نہیں دھرمیت ہوتا ہے تب حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم آیا سورہ 22 آیت نمبر 49 میں جن مسلمانوں سے خام خام لڑائی کی جاتی ان کو اجاجت ہے کہ وہ بھی لڑے کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو قرآن مجید کی بشہستہ یہ ہے اللہ کے حکم کی بشہستہ یہ ہے کہ دھرم کو دیکھتے ہوئے اس یدھ کو مریادت کیا گیا سورہ 2 آیت نمبر 190 میں کہا گیا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی رامے ان سے لڑو مگر جیاتی نہ کرنا کہ خدا جیاتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اس کا سب سے بڑا ادھاران ہے مسجد نبوی میں جب بدر کی لڑائی 73 قیدی پکڑ کر کے لائے گئے خمبے میں باندے گئے تو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصد دیکھا نہیں کیا بڑی دیر رات تک جگتے رہے جب ایک انویائی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی دیر جگ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیدی کسٹ کی وجہ سے نہیں سوچ سکتے تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں یہ انسانیت کا اس سے بڑا ادھاران کا ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کے پیغمبر جی تو اس طریقے سے اس یدھو کو مریادیت کیا میرے حساب سے دنیا کے لوگوں کو چاہے جس دھرم کا آدمی ہو ہر انسان کو میرا سندیس یہی ہے کہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم دنیا کے لئے آدرش ہے آئیڈیل ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم